السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد اشفاق میں اتراخن جسبر سے بول رہا ہوں سیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شادی میں جیسے سہرہ باندھنا گیر سرائی ہے یعنی سہرہ نہیں باندھ سکتے تو کیا پگڑی باندھ سکتے ہیں جو کپڑے کی پگڑی باندھتے ہیں اور کیا یہ نوٹوں کا ہار جو گلے میں ڈالتے ہیں یہ جائز ہیں یہ ڈال سکتے ہیں یا فلوں کا ہار ڈال سکتے ہیں گلے میں ان کا سوال یہ ہے کہ شادی میں سہرہ باندھنا یہ گیر شرعی ہے تو کیا اس کے جگہ پگڑی باندھ سکتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ نوٹوں کا ہار پہنتے ہیں وہ پہن سکتے کی نہیں اس کے جگہ پھولوں کا ہار پہن سکتے کی نہیں دیکھیں یہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اسلام نے ان میں سے کسی کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور شادی کے موقع پر ایسی کوئی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ اصل میں ہندووں کا کلچر ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں وہ لوگ شادی کرتے ہیں تو اس طرح کا سہرہ باندھنا یہ نوٹوں کا ہار یہ سب وہ ہے اور وہاں سے مسلمانوں نے کاپی کیا ہے اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کی رسم ہے اس کی کاپی نہیں کرنا چاہیے تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی کوئی شکل بن جائے یہ غلط بات ہے جو چیز دوسروں کی ہے اس سے چھوڑ دیجئے اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیجئے شادی ویسے ہی اتنی مشکل بن چکی ہے تو اس پر اور بوجھ مت ڈالیے بلکہ اس کو ختم کیجئے رسم و رواج جو اسلام کا طریقہ بلکہ سادہ طریقہ سے شادی ہوتی ہے اسی کی کوشش کیجئے سنو نبی دعوت بغرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فوہ منہ کہ اگر کوئی کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا اس لئے یہ شادی بیائے جس کے بارے میں اسلام نے خصوصی تعلیم دے کے رکھی ہے اور پوری رہنمائی کر کے رکھی ہے کہ اذا تزوج العبد جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو آدھا دین کہا ہے کہ آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں سے جو شادی کی طاقت رکھتا وہ شادی کا ڈالے یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا اور ابن ماجہ وغیرے کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمی سے نہیں ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو دین کہا گیا ہے اللہ کے نبی نے اسے اپنی سنت کہا ہے تو جو چیز نبی کی سنت ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کچھ اور چیزوں کی اگر گنجائش اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے جو چیز نبی کی سنت ہے آپ سوچیں کہ جو چیز ہمارے نبی کی سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لئے ہم اس کا طریقہ کہیں اور سے جو ہے اڈاک کریں کہیں اور سے لیں تو یہ بہت ہی غیر ماکو چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے شادی کا اور جو سسٹن دیا ہے اسلام نے شادی کا اسی کے مطابق ہم کو شادی کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں سہرہ نہیں بات سکتے پگڑی باننے تو زید کیا ہے آخر کہ سہرہ نہیں ہمیں کچھ چاہیے چلو سہرہ کو ہٹا گیا اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں پگڑی سے یہ سوچ کہاں سے اگر ضرورت کیا ہے تقاضہ کیا ہے ضرورت کیا ہے لیکن اس کو پگڑی سے ریپلیس کرنا یہ کیا طریقہ ہے بلکہ عام طور سے اگر شادی کے وقت ایک دولے کو زیب و زینیت پر اختیار کرنا ہے اچھے کپڑے پہننا ہے پہن سکتا کوئی مسئلہ نہیں تو عام جو طریقہ ہے اچھے کپڑے پہننے کا اس طریقے پر پہن لی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک خاص قوم کے کلچر کو ایڈاپ کرنا شادی کے موقع پر ان کی کوپی کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے جو حدیث ہے اس کو پھر سے ذہن میں رکھی جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تو اسلام نے پورا طریقہ آپ کو بتایا کچھ کمی نہیں ہے شادی کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ شادی کیسے کی جائے کس مقصد کے تیت کی جائے اور ایک بہت اہم چیز ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ سید بخاری کی پہلے دی سیدہ مالعامل بن نیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ اللہ ہے کہ نبی کی سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے لیکن ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کتنے لوگ شادی کر لیتے ہیں بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کیوں کیا کسی سے پوچھو کہ بھئے تم شادی کیوں کر رہے ہو وہ سب کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں یہ جواب ہے جواب یہ ہے کہ ہم اس لئے شادی کریں کیونکہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے اب نبی کے حکم کی پہلی بھی کی نیت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو سواب ہوگا بخاری کے پہلے دل سے انمالعامل بن نیات نیت جیسے ہوتی ہے اسے آپ کو سواب ملتا ہے ہم شادی کر رہے ہیں نیت کیا ہے نیت ہے کہ سماج کی پرمپرا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو کیا خاک آپ کو سواب ملے گا نیت ہے ہونی چاہیے کہ سماج کی پرمپرا اس لئے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی کا حکم ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں ہم سماج کی پرمپرا نہیں نبھا رہے ہیں ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ جب سارے جذبات ہوں گے دل میں کہ اللہ کی نبی کا حکم ہے شادی کرنے کا ہم شادی کریں گے ہمارے نبی کی سنت ہے ہم شادی کریں گے تو جب یہ سب چیزیں دل میں آئیں گے تو ایٹومیٹی خود بخود ہمارا دل اس طرف چلا جائے گا کہ نبی نے شادی کیا نبی کی سنت تو کیسے لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ہمارے سماج ہمارے کلچر میں یہ پرمپراہ ہے شادی کرنا تو ہم اسی کلچر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے شادی ہو رہی ہے ویسے ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں لائے کہ نبی کا حکم ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں نبی کی سنت ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں تو نبی کا حکم کیسے ہے نبی کی سنت کیسے ہے وہ خود بخود ہمارے ذہن میں اس کے تقاضی پیدا ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے وقت یہ جو رسومات ہیں یہ غیر شرعی ہیں یعنی اسلام کے بتائے بھی نہیں ہیں اس لئے ان سب کو تر کرنا چاہیے ان سب کو ختم کرنا چاہیے اور جو صحیح طریقہ ہے شادی کا اس کو اپنانا چاہیے تاکہ شادی زیادہ زیادہ آسان ہو امید ایک بات آپ کے لئے واضح ہوئے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں